تو کیسے ہیں آپ لوگ سواگتہ آپ کا این ایم اے ٹاپکس میں اور جونئر مادرہ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں جس کا ٹائٹل آپ نے ٹاپک میں دیکھ ہی لیا ہوگا نانات سمینو تازہ یعنی کی سیونڈڈ لیسن سیزن 5 اپیسوڈ 5 ایکسپلینڈ ان ہندی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پچھلے اپیسوڈز کے ایکسپلینیشن نہیں دیکھے تو وہ پہلے دیکھ کے آئیے نہیں تو آپ کو ویڈیو بلکہ سمجھنے آئے گی لینک اس کی لنک دسکرپشن میں تو سب سے پہلے وہ چیک آؤٹ کیجئے تو دوستو ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہونے والی ہے پسند آئے تو لائک مارنا اور جو چینل پہ پہلی بار آیا بس چینل کو سبسکرائب کر دے جس سے میری لیٹس ویڈیو کی نوڈکیشن سب سے پہلے آپ سب کو مل جائے گی دوستو تو بینہ دیلی کے شروع کرتے ہیں ویڈیو اس پاڑو انٹرو کے بعد تو دوستو اپیسوڈ کے شروعات میں دکھاتے ہیں کہ کنگ کنفیوز ہو رکھا ہے کہ ڈیمن ایسٹیروسا کے گارڈس ونگ کیوں نکل رکھے ہیں اب کنگ ریلائز کرتا ہے کہ گوثر ہاک کے ساتھ وہی پر ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ ڈیمن ایسٹیروسا کبھی ایگزیسٹ کرتا ہی نہیں تھا جو تمہارے سامنے ہیں وہ گارڈس کلین کے فور آرچ انگل میں سے ایک ہے اور اس کا نام مائل ہے اب انٹرو شروع ہوتا ہے اب انٹرو ختم ہونے کے بعد دکھاتے ہیں کہ سب شوق دو رکھے ہیں کہ ایسٹیروسا ہی مائل ہے اور اب مائل کہہ رہا ہے کہ کیا یہ ایک نائٹ میر ہے یعنی برا سپنا تھا اب اپیسوڈ کو مائل کے پاسٹ میں لے جاتے ہیں جہاں سب مائل کو کہہ رہے ہیں کہ تم بالکل اپنے بڑے بھائی لوڈوشل کے طرح دکھتے ہو اب ایلیزابیت کو دکھاتے ہیں کہ وہ مائل کو کہہ رہی ہے کہ یہ لکھ تمہارے پر اچھا لگ رہا ہے اور مائل تھوڑا سا شرمارا ہے اب مائل نے بہت سے ڈیمنز کو مارا اور اب وہ اپنے بڑے بھائی لوڈوشل سے پوچھتا ہے کہ کیا میں ایک دن آپ جیسا بن پاؤں گا تو لوڈوشل کہتا ہے کہ تم میرے جیسے نہیں مجھ سے بھی سٹرونگ بن جاؤ گے اب مائل بتاتا ہے کہ اس کے بڑے بھائی نے اس کو بتایا کہ ڈیمنز کو مارنا کوئی پاپ یعنی سن نہیں ہے اس لئے اس نے بہت سارے ڈیمنز کو مارا اور سمیے کے ساتھ ساتھ وہ فور آرچ اینگل میں سب سے سٹرونگ بن گیا اور اب ڈیمنز بھی اس سے ڈڑتے تھے اور اب وہ یہ دیکھ کر بہت خوش تھا پر ایک دن جب اس نے دیکھا کہ ایلیزابیت ایک ڈیمن میلیوڈر سے پیار کرتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ گیا کیونکہ وہ ایلیزابیت سے پیار کرتا تھا اور اسی سمیے کے دوران گوثر نے ایک فاربیڈن سپل مائل پر یوز کرا تھا اور اب وہ اپنے آپ کو ایسٹیروسا بولا رہا تھا اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اور اب وہ کمپلیٹلی ایسٹیروسا بن چکا تھا اور اپنے مائنڈ میں اس نے ایسا سوچا کہ اس نے مائل کو مار دیا ہے اور اب ڈیمن کنگ یہ دیکھ کر کہ اس کے تیسرے بیٹے نے مائل کو مار دیا تو وہ بہت خوش ہوا اور اب ڈیمن کنگ نے اس کو لف کا کمانڈمنٹ دے دیا یعنی ایسٹیروسا کو لف کا کمانڈمنٹ دے دیا اور اب وہ بہت خوش ہوتا ہے اپنی نیو پاور کے منلے سے یعنی ایسٹروسہ بہت خوش ہوتا ہے اور اب مائل پریزنٹ میں آتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے روتے ہوئے کہ وہ نائٹ میر نہیں تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تھاؤزنڈ کامریٹس کی جان لی ہے اور وہ یہ چیز ابھی بھی محسوس کر سکتا ہے اور اب وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا اب گوثر بولتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے اور اب ایسٹروسہ اپنے گوثر کو کتے کی طرح مارنا شروع کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو گوثر بولتا ہے کہ ہولی وار 3000 سال پہلے شروع ہی تھی اور وہ ڈیمنز اور گوڈیس کے پاور کے ان بیلنس کے وجہ سے ہوئی تھی اور اس کا مین ریزن تھا ملیوڈس کا ڈیمنز کو بٹرے کرنا اور اسی چیز کو فل کرنے کے لیے ہمیں ملیوڈس جتنا سٹرونگ پرسن کو ڈیمن سائٹ بھیجنا پڑے گا جس سے وہ بیلنس ریسٹور ہو سکے اور وہ پرسن اور کوئی نہیں تم تھے مائل اور اسی کے ساتھ یہ ہولی وار ختم ہوئی اب مائل بولتا ہے کہ ہولی وار روکنے کے لیے تم نے میرا یوز کیا اور میرے ہاتھوں سے ہزار سے بھی زیادہ کوملیٹس کو مروایا اور اب وہی پین میں تمہیں دوں گا پر اب اس کو پتا چلتا ہے کہ جو گوثر ہے اس کو کوئی پین فیل نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک ڈال ہے اور اس کو اور غصہ آ جاتا ہے پر اب پیچھے سے کنگ مائل پر اٹیک کرتا ہے گوثر کو بچانے کے لیے اب مائل کو ایک آئیڈیا ملتا ہے گوثر کو پین محسوس کرانے کا جو کی ہے کنگ کو چوٹ پہنچا کر کیونکہ گوثر کا وہ فرنڈ ہے اب مائل کنگ پر ایک اٹیک پیکتا ہے جس کا نام ایرو آف سیلویشن ہے اور اس کی وجہ سے کنگ بہت زیادہ پین میں ہوتا ہے اب مائل بتاتا ہے کہ ایرو آف سیلویشن ڈیمنز کو ایک سیکنڈ میں مار دیتا ہے پر باقی سب جو ڈیمنز نہیں ہیں ان کو اہسین یہ ڈرد دے گا پر کنگ اتنے ڈرد میں بھی مائل سے لڑ رہا ہے پر مائل ایک الگ لیول پر ہے مطلب اس کی سٹرنٹھ یا پاور کہلو وہ بہت زیادہ ہے اب سیریل تارمیل سے کہتا ہے کہ ہمیں بھی چلنا چاہیے سیون ڈیڈلی سنس کی مدد کرنے پر تارمیل کہتا ہے کہ تمہیں یاد نہیں کہ گوثر نے ہی مائل کو ایسٹیروسہ بنایا تھا تو اب سیریل بولتا ہے کہ اس نے اپنی پاور در سن جو کرنٹلی ابھی ایسکنور کے پاس ہے وہ کھو دی ہے پر اب اس نے ساری کمانڈمنٹس پر بھی کنٹرول لے لیا ہے اور وہ ایسا اس لے کر پایا کیونکہ وہ فور آرچ انگل میں سٹرونگیسٹ ہے اور ڈارکنیس اب اسے کنزیوم کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں ہم مائل سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہ ہمارا کامریڈ ہے تو سیریل بولتا ہے کہ اس کو ڈارکنیس سے بچانے کے لیے ہمیں اس سے لڑنا ہوگا اب ایلیزابیت کو دکھاتے ہیں ڈیریری کے ساتھ اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایسا کیا کر سکتی ہوں مائل کو بچانے کے لیے تو اب ڈیریری کہتی ہے کہ چلو ہم اس کو ویسی بچائیں گے جیسے تم نے اور میلیوڈس نے ہم سب کو بچایا تھا اب دکھاتے ہیں کہ کنگ تو مائل سے لڑی رہا ہے اور بہت پین میں بھی ہے اور اب ساتھ میں سیریل اور تارمیل بھی بیٹل جوئن کر لیتے ہیں مائل سے لڑنے کے لیے اور وہ دونوں مائل کو کہہ رہے ہیں کہ جو کمانڈمنٹ تم نے ایبزوب کی ہیں اس کو ریلیز کر دو نہیں تو تمہیں تمہاری گریز دس سن نہیں مل پائے گی پر مائل بولتا ہے کہ کمانڈمنٹ ہی اب میری لاش ہوپ ہے جب سے میں نے اپنی گریز کھوئی ہے ڈیریری نے ایک پلان بنایا مائل کو ہرانے کے لیے اور وہ اپنا پلان سب سے شیئر کرتی ہے گوثر کی مدد سے اب سب لوگ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور وہ پلان تھا کہ کنگ مائل کو پہلے ڈسٹریک کرے گا اور اسی سمیں سیریل اور تارمیل مائل کو ہولڈ کریں گے اپنی فول سٹرینج سے اسی سمیں ڈیریری مائل کو بری طرح سے پیٹے گی اور اسی سمیں گوثر مائل میں جو کمانڈمنٹ ہیں ان کو سرچ کرے گا جو اس نے ایبزوف کی ہیں اور وہ ملتے ہی وہ اس کو ہٹا دے گا مائل میں سے اب گوثر کو کمانڈمنٹ مل جاتی ہیں اور وہ بس ایٹ کرنے والا ہوتا ہے پر تارمیل رک جاتا ہے کیونکہ اس سے وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا اور مائل اسی کا فائدہ اٹھا کر ڈیریری میں سے اس کی کمانڈمنٹ نکال لیتا ہے اور اب وہ اس فورت کمانڈمنٹ کو ایبزوف کر لیتا ہے اور اس کے بعد دیکھاتے ہیں کہ ایلیزابیت اپنے ہیلنگ کی مدد سے بھی ڈیریری کو مرنے سے نہیں بچا پاتی اور اب ایلیزابیت روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کی وش پوری کرے گی اس کی جو ڈیتھ ہے وہ اس کو وین میں نہیں جانے دے گی وہ یہ ہولی وار اور مائل دونوں کو روکے گی اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ 5 یہیں ختم ہوتا ہے اور یہ ویڈیو بھی تھانکس پور وچنگ دس ویڈیو دوستوں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک مارو ون لائک is equal to ریسٹ ان پیس فور ڈیریری کمنٹ کرو اور جس چینل پہ پہلی بار آیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دے جس سے ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ سب کو مل جائے گی دوستوں تو اب میں بھی جا رہا ہوں نیکس ویڈیو بنانے کے لئے تب تک کے لئے با بائے بی سیف سیونارا موسیقی